نمشکارہ داب دوستو تو چلے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائیں دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جھڑائیس ایک ایک کر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑے خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ مہراشت کے اندر چل رہے سیاسی سنکٹ میں ایک بڑا الٹ فیر ہوتا ہوا دکھائی دیے رہا ہے یہاں پر ایک نات شندے کی کرسی لگ بگ چلی گئی ہے اس کی جانکاری آگے آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ راخل گاندھی کے خلاب مانہان کے معاملے کو لے کر کے گجرات ہائی کورٹ سے بڑے خبر آ رہی ہے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اتر پردیش میں ہونے والے نکاح چناؤں میں ٹکٹ بٹوارے اور پیسے بٹوارے کو لے کر کے بی جے پی نیتاؤں میں جبردست مارپیٹ دیکھنے کو ملی ہے اس کا ویڈیو بارل ہو گیا جو آگے آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے کرناٹک کے ویدان سبا چناؤں سے پہلے بی جے پی کے نیتا کا مسلمانوں کے خلاب بڑا بیان کیا کچھ کہا ہے بی جے پی نیتا نہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ آسٹریلیا سے بڑی خبر ہے جہاں پر ایک بی جے پی کے نیتا جو اوورسیز فرنڈس اور بی جے پی کے چیف تھے ان کے اوپر محلاؤں کے ساتھ ہائیوانیت کرنے کا عروب لگا ہے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو پانچ سو روپے کی کرنشی بند کرنے کا کرنے کی مانگ کی ہے کس کی یہ مانگ ہے آگے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو اتر پردیش میں یو پی بوڑ کے ٹند کلاس کے ریزلٹ میں ایک بار پھر سے مسلم سمودائے کی مشکات نور نے اتحاس رچ دیا ہے ہیجابی لڑکی نے اتحاس رچ دیا کس طرح سے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویس کریں گے ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چلوں کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں جب بات کریں گے پہلی اور بڑی قبر کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں مہاراسترہ کے اندر چل رہے سیاسی سنکڑ میں لگا تار کچھ نہ کچھ لڑ فیر ہوتے ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن اسی بیج خبر آ رہی ہے کہ اب ایک نا تشہندے کی کرسی لگ بھگ جا چکی ہے میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں زی نے اس کی خبر ہے مہاراسترہ کو جلد ملے گا نیا مکہ منتری تھاکرے گڑ کے دعوے سے ہیل گئی مہاراست کی راجنی تھی درسل لدو تھاکرے کے نرطت والی شیوسینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ مہاراست کے مکہ منتری ایک نا تشہندے جلد ہی پت سے ہٹنے والے ہیں یہاں دعویٰ ایسے سمجھ میں کیا گیا ہے جب ویبین تراکی راجنی تھی قیاس لگائے جا رہے ہیں پارٹی کے مخبط سامنا کے سمپادکی نے شیوسینہ یو بی ٹی نے یہ بات کہی ہے یو بی ٹی نے لکھا ہے کہ شندے گٹ جہاں کرسی بچانے میں لگا ہوا ہے تو وہیں اپ مکہ منتری دیون فرنویس کا خیمہ ان سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے اور ان کے پیٹ پیچھے الگ کھیل کھیل رہا ہے سمپردائی سمپادکی میں کہا گیا ہے کہ مخبط نتیش نشی طور پر جائیں گے بعد میں پتکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے سامنا کے کارکاری سمپادک شیوسینہ کے سنسنجراؤد نے کہا کہ اپنے پیترکستان ستارہ گئے مخبط شندے شاید اپنی چھٹی بڑھا سکتے ہیں یعنی کہ مہراشت کے سیاسی سنکھٹ میں یہ بڑا اولاد فیر ہو سکتا ہے ایک ناتشندے کی کرسی جا سکتی ہے دیویندر فرڈویس کو مکتمنتری بنایا جا سکتا ہے بات کریں گا اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر آ رہی دوستو راغل گاندھی کے اوپر چل رہے مانیہان کے کیس کو لے کر کے گجرات ہائی کورٹ سے بڑی خبر آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو کانگریس نیتہ راغل گاندھی نے منگلوار کو گجرات ہائی کورٹ میں عرجی دائر کر صورت کی سطر عدالت کے اس آدیش کو چنوٹی دی ہے جس میں موڈی اپنام والی ٹپڑی کو لے کر اپرادھک مانیہان کے ایک معاملے میں ان کا ان کی دوست صدح پر روک لگانے سے انکار کر دیا تھا ایک وکیل نے یہ جانکاری دی ہے کانگریس نیتہ کے وکیل بی ایم منگو کیا نے پشتی کی ہے کہ راہل گاندھی نے سطر عدالت کے پچھلے سبتہ کے آدیش کے خلاب اچھ نیالے میں اپیل دائر کی ہے سمحونا ہے کہ اچھ نیالے جلد ہی گاندھی کی ارجی پر سنوائی کرے گا گجرات میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ودایق پرڑ پرڑیش موڈی دوارہ دیار دو جار انیس کے معاملے میں صورت کی میٹرو پولیٹن مجشٹر دارت میں تیس مارچ کو پورو کانگریس ادھکش کو بھارتی دن سہیتہ ارپیسی کے دارتار چار سو نینانوے پانسو کے تحت دو سی ٹھہراتے ہوئے دو سال کی سجا سنائی تھی اب اسی کے خلاب راہل گاندھی نے ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے اور بہت جلد اس پر سنوائی ہو سکتی ہے داد کرنی اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر آرہی دوستو اتر پردیش میں چل رہے ہیں نکائی چوناؤ کے بیچ ٹکٹ بٹوارے پیسے بٹوارے کو لے کر کے بی جے پی نیتاؤں میں جبرتست لات گھوسے چلے ہیں آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں اتر پردیش میں نگر نکائی چوناؤ کو لے کر تیاریاں چل رہی ہیں ٹکٹ ویترن کو لے کر کے کئی جگہوں پر پارٹی کے کارکرتاؤں کے بھی جھڑپ اور بحث کے ویڈیو سامنے آ چکے ہیں اس وقت گاجی آباد کیا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے جس میں ویدھائک کے آفیس میں بھاجپا کے کارکرتا مارپیٹ پر اتر آئے ہیں خبر ہے کہ بھاجپا ادھک جے پی نڈڈا نے اس ماملے پر ریپورٹ طلب کی میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں سمار کو گاجی آباد سے بھاجپا کے کارکرتا آپس میں بھیڑ گئے ٹکٹ بٹھوارے اور پیسے کے لیندین کا عروب لگاتے ہوئے کارکرتاؤں کے بیچ یہ مارپیٹ ہوئی ہے جانکاری کے مطابق گاجی آباد کے سنسل جرنل وی کے سنگھ کی بیٹی اور ویدھائک سنیل شرما کے بیچ بحث ہوئی اس کے بعد دونوں کے سمرتک آپس میں بھیڑ گئے جس کا ویڈیو یہ آپ کو لکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اتربردیس میں نکائی چناؤں ہونے والے ہیں اور اس نکائی چناؤں سے پہلے ہی بی جے پی کے نیتہ آپس میں لڑ جا رہے ہیں بات کریں گا اگلی خبر کی جو کی کرناٹک سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر چناؤں کے ووٹنگ سے پہلے بی جے پی کے نیتہ کا مسلمانوں کو لے کر کے بیوادت بیان آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں کرناٹک ویدھان سبا چناؤں میں آپ بہت کم دن بچے ہوئے ہیں راج میں دس مئے کو متدان ہونا ہے متدان سے پہلے راج میں جم کر بیان باجی چل رہی ہے بیانوں کے اس دور میں راج کے پورو ڈپٹی سی ایم کے اس کے ایس اشورپا کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی کو شیو موگا ویدان سبا سیٹ پر ایک بھی مسلم اوٹ کی ضرورت نہیں ہے بیوادت بیانوں کے لیے پہچانے جانے والے کے ایس اشورپا نے لنگائے سمدھائے کہ ایک میٹنگ کے دوران کہا کہ ہمیں جاتی کے مدے اٹھا کر چنال لڑنے والوں کو اس پر سندش دینا چاہیے ہمیں دکھانا چاہیے کہ ہم ایک ہیں اور ہمیں کوئی بانٹ نہیں سکتا کہ ایشورپا کہتے ہیں کہ شیو موگا میں پچاس سے پچپن ہزار مسلم مدداتا ہے ہمیں ایک کی بھی اوشکتہ نہیں ہے میں سیدھے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک بھی ووٹ کی مسلمانوں کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں پردھان مندری جی کہہ رہے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاتھ سب کا وشواس لیکن بی جے پی کے نیتہ الٹا مسلمانوں کو کنارہ کرنے کی بات کر رہا ہے مسلمانوں کی ووٹوں کی ان کو ضرورتی نہیں ہے یعنی کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہندو مجورٹی زیادہ ہے ہندو ووٹرز زیادہ ہے وہاں پر یہ مسلمانوں کا ووٹ نہیں چاہتے ہیں جہاں پر ان کی تعداد کم ہوتی وہاں پر یہ مسلمانوں کے سمرتن کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ نیتاؤں کی جو فرقی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر آ رہی ہے دوستو آسٹریلیا سے جہاں پر اوورسیز فرینڈس آف بی جے پی کے چیف رہ چکے ایک نیتا کے اوپر خیمانیت کا دسکرم کاروپ لگا میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں نوکری کا جھانسہ دے کر بھارتی ملکہ بالیش دھنکڑ کورین لڑکیوں کو نشے کی دبا دے کر میں آپ کو خبر بھی دکھا رہا ہوں آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں آسٹریلیا میں پانچ کورین محلاؤں کے ساتھ اس نے دسکرم کیا ہے تو کہیں نہ کہیں جس طرح سے لگاتار بی جے پی نیتاؤں کے اوپر آروپ لگ رہے ہیں اس میں یہ ایک اور نیا مذہب جو ہے معاملہ سامنے آیا ہے بات کریں گا اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو یہاں پر آ رہی ہے چناؤں میں دھنبل کو کم کرنے کے لئے پانچ سو کے نوٹوں پر پابندی لگانے کی مانگ ٹی ڈی پی کے پرمک نے کی ہے میں آپ کو خبر دکھا رہا چاہتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں دیش میں ان دنوں نگر نکائے چناؤں سے لے کر ویدان سوا کے چناؤں تک کافی حل چل ہے جیسے جیسے مدان کی تاریخ آس پاس آرتی جاری ہے چناؤں پارٹی اپنا عبیان تیج کرتی جاری ہے اس ویچ ٹی ڈی پی کے پرمک این چندربابو نائیڈو نے منگلوار کو کے اندر سرکار سے پانچ سو کے نوٹ بند کرنے کی مانگ رکھ دیا ہے انہوں نے کہا کہ کے اندر سرکار سے پانچ سو روپے کے نوٹوں کو بند کرنے کا انرود کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر پانچ سو کا نوٹ بند ہوگا تو دھنبل کا جو کام یعنی یوج ہوتا ہے چناؤں میں وہ کم ہو جائے گا بات کریں گے اگلی خبر کی جو کی آرے اتر پردیس ہے یوتر پردیش کے ٹینت کلاس کے یوپی بورڈ چناؤں ریزلٹ میں یعنی کہ جو یہ ریزلٹ گھوشت کیا گیا ہے اس میں مشکات نور نہ مگ مسلم سمدائے کی لڑکی نے دوسرا اسثان پرابت کر کے اتحاس رس دیا ہے اور ان لوگوں کے موہو پر جو دا تماشا مارا ہے جو لگا تار مسلم سمدائے کے لوگوں کو پنچر پتر بتاتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں مسلم سمدائے کے لوگ صرف پنچر نہیں بلکہ یوپی کے ٹینتھ بورڈ اگزام کے جو ریزلٹ آئے ہیں اس میں دوسرا اسثان بھی پرابت کرتے ہیں آپ کے اپنی کیا رائے ضرورت ہے ویڈیو کو لائک شیئے چاہوں کو سبسکرائب سرور کریں